سلام علیکم شوپ چینل جی ہمیں صاحب نے دیکھا ہے کہ کتنا ڈسپوائنٹنگ ہے کہ اب وہ اگریشن نہیں بچی ہے گرانڈ پہ بدماشیاں نہیں دکھاتا کوئی انڈیا پاکستان کی ریولی جو اوپن آئیمر تیسے لڑکوں نے بار بھی بنا کے رکھ دیا ہے ہم کھیلا کرتے تھے زمانوں میں تو باہر ایمبولنس کھڑی رہتی تھی کہ کس کے کھنے کھل جائیں کس کو اسپطال لے کے جانا پڑ جائے اب ٹرائیول ایجنٹ باہر کھڑا رہتا ہے کہ بھائی جان یہ دو ٹکٹے لیں آپ کپل بڑا اچھا لگتے ہیں آپ جا کے مولدیوز گھوم کیا ہیں ہم باہر نکلتے تھے ہم کو ہورر فلمیں آفر ہو جاتی تھی کہ شوہب بھائی بڑے ڈینجر لگ رہے تھے گرانڈ پہ آپ ٹویلیٹ 3 میں چھوڑیل کا کریکٹر کیوں نہیں کر لیتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں وہاں گھتم گمبیرہ کے لڑا ہوا ہے کومنٹری باکس میں وہ قتل کرنے کو تیار ہے وسیم اکرم کا پھر گرانڈ پہ سارے لڑکے سوفٹ بوائے بنے ہوئے لڑکوں نے یہاں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے آرام بے پرچنڈے کے اس پہ ایڈٹس بنائیں گے پر جو ان کی فوٹیج نکل کے آ رہی ہے وہ تم کے حملے پہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے میں وہ پب جی والے سیما اور سچن کو دیکھتا ہوں ان سے بہتر کے منسٹری تو ویرات کولی اور شاداب خان دکھاتے ہیں ایسے کپل ہمارے گھروں میں جگڑے لگا دیا انفیکٹ انہوں نے میری وائف کہتی ہے آپ تو شام ہوتی چڑھانے لگتے ہیں ہاری سروف کو دیکھے کتنی معبت سے پیش آتا ہے وہ ویرات کولی سے پر یہ وہ گیم نہیں ہے یہ اگریشن کی گیم ہے یہ بدماشی کی گیم ہے کوئی بندہ دفعہ دفعہ پڑھ رہا ہے کھنے کھل رہے ہیں یہاں پہ شڑ کے بٹن کھلے ہیں موچھے بڑی ہیں بال لمبے ہیں وہ سب بچائی نہیں ہے ہیونگ سید دیڈ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کیل راہل کو ڈراؤپی سی لے کیا ٹیم سے کیونکہ وہ بندہ شاید رومینٹک نہیں ہے وہ فٹنس کے مسائل نہیں ہے اس کو وہ اپوزیشن کے پلیئر سے برومینس نہیں کر پاتا تو اس کو ٹیم سے باہر کر دیا لیکن اگریشن واپس لائیں یہ بدماشی کا کھیل ہے آپ جب میں گرنیڈ لے کے نہیں چل سکتے ایک چھوڑا لے کے تو چلیں